فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَثِبَ اُوْ كَذَّبِ بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِبُونَ سورہ یونس کی عیت میں رسولہ ہے اور عیت میں بس سترہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرمارے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ اب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر یہ تلاوت نہ ہوتی تمہارے اوپر یہ آیات نہ سنواتا وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ اور تم کو اس کا پتہ بھی نہ چلتا فَقَدْ لَبِثُ فِيكُمْ عُمْرَ اور اس سے پہلے میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے من قبل ہی اس سے پہلے فَلَا تَعْقِلُونَ تم میں عقل نہیں ہے سمجھتے نہیں ہو فَمَنْ أَصْلَمُ مِمْ مَنْ افْتَرَ اللَّهِ قَذِبَةَ ابھی ارز کرتا ہوں نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا اپنی طرف سے بنا لیا ہمارے سامنے میری عمر گزری ہے اس ساری عمر میں میں نے ایک وعد بھی جھوٹ نہیں بولی چالیس سال کا عرصے میں اس قدر سچائی پر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لقب تھے وہ لقب صادق اور امین کے تھے اتنا یقین ان کا پختہ ہو چکا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی سے بات مکل عرض کر چکا اس سے آگے بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی برائی ہے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا لیکن کائنات کی جو سب سے بڑا جھوٹ ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولنا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ہوا ہے اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ نے یہ فرمایا اور اس کے بعد دوسرا بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے یہ بات سمجھ لیں کہ سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم یہ کہلائے گا قول کے اعتباس سے کہنے کے اعتباس سے کہ ایک بات اللہ نے نہیں کہی اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہا ہے ہمارے زمانے میں اس میں بہت بے احتیاطی پائی جاتی ہے خاص طرح جب یہ دور سوشل میڈیا کا آیا ہے اس وقت سے اس میں بہت زیادہ بے احتیاطی ہے کہ بہت اچھی بات ہوتی ہے لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے حالانکہ اللہ نے نہیں فرمایا جیسے ایک صاحب ہمارے بڑی عمر کے وہ بڑے غصے کے اور بڑے مضبوط ارادوں کے مالک ایک دفعے مسجد میں کہنے لگے اے میاں تم لوگ داڑی نہیں رکھتے تمہیں نہیں پتا داڑی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا داڑی کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے نہیں رکھو گے تو پکڑے جاؤ گے بڑی خطرناک کام کر رہے ہو توبہ کرو داڑی رکھو اچھی بات کر رہے ہیں لیکن یہ اچھی بات قرآن میں نہیں ہے اللہ نے نہیں فرمائی لہٰذا یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوڑ بول رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں داڑی کا حکم دیا ہے داڑی کا حکم اللہ نے قرآن میں نہیں دیا کسی طریقے سے آج کل بغیر تحقیق کے حدیثیں آگے بھیج دی جاتی ہیں حالانکہ وہ اگرچہ حدیث ہوگی کتاب میں لکھی ہوگی لیکن وہ قابل بیان بھی ہے یا نہیں ہے بہت سی حدیثیں ایک بڑی کثیر تعداد ہے یوں سمجھنے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسی حدیثیں ہیں جو کہ حدیث کا وجود ہے لیکن ناقابل بیان ہے اس کو آگے بیان کرنا جائز نہیں ہے وہ ضعفہ ضعیف موضوعات کبرہ ہے موضوعات صغرہ ہے کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں کہ یہ وہ حدیثیں جن کو آگے بیان کرنا جائز نہیں ہے یہ وہ حدیثیں جن کو آگے بیان کرنا جائز تو ہے لیکن اس حکم کے ساتھ بیان کرنا جائز ہے ورنہ آگے آپ کی حدیث نہیں سنا سکتے اور آگے پیچھے دیکھنے کے بعد کوئی دس ہزار روایات کوئی دس سے پندرہ ہزار روایات ایسی بچتی ہیں جن کو بیان کرنے کا حکم ہے اور پھر ان کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کو عوام الناس میں بیان نہیں کیا جائے گا ان کو علماء تخریج میں بیان کیا جائے گا پھر اس کے اندر بھی اور درجات ہیں تو اس طریقے سے بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ حدیث نہیں ہوتی لیکن اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کر دی جاتی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ کائنات کا دوسرا بڑا چھوٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی مجھ سے میری طرف ایسی بات کو منصوب کرے جو میں نے نہیں کہی کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے تیار ہو جائے آگ میں جانے کے لیے کہ اس نے میری طرف ایسی بات منصوب کر دی جو کہ میں نے نہیں کہی تھی اس میں بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ اور خاص طور پہ ہماری خواتین خواب بیان کرتی ہیں اور وہ خواب بیان کرنے میں بے احتیاطی کرتے ہیں خواب جو ہے وہ اگر اچھا ہے تو من جانب اللہ ہے اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اب جب وہ خواب بیان کرتا ہے تو خواب میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے یہ اونچ نیچ ہونا یہ اللہ پر جھونٹ باندھنا ہے یا تو بیان نہ کرے اور اگر بیان کرنا ہے تو بلکل ٹھیک ٹھیک بیان کرے لفظ بلفظ ٹھیک ٹھیک بیان کرے یہ اس میں بلکل بھی احتیاط نہیں ہوتی یہ بھی اللہ پر جھونٹ بولنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسری چیز ایک عدب ہمارے اکابرین نے سکھایا ہے کہ خواب کے اندر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اگر اس خواب کو بیان کرنا ہے تو بلکل ویسے ہی بیان کرے جیسے اس نے خواب دیکھا ہے اگر اس کو کچھ بھول رہا ہے کچھ بات آگے پیچھے ہو رہی ہے تو اس کو بیان نہ کرے ورنہ یہ بھی اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو جائے گی کیونکہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں جو پیغام ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اگر آپ اس پیغام کو غلط طریقے سے غلط الفاظ میں بیان کریں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کوتا ہی ہے ایک غلط ہی ہے ورنہ خواب کو بیان نہ کرے خواب آگے نہ سنائے یہ چھوٹ میں شمار ہوتا ہے تو برحل یہ ان باتوں میں احتیاط ضروری ہے زبان کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے ہمارے ہاں زبان کے استعمال کرنے میں بے شمار کوتائیں ہوتی ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بیس گناہ لکھے ہیں لیکن آج کے زمانے میں دیکھتے تو اس کے بے شمار مفصدات ہیں بغیر سوچے سمجھے بغیر کچھ بغیر کچھ دھیان کیے بغیر کچھ توجہ کیے بغیر نیت کے کیے انسان باتیں کرتا ہے اور قصرت سے باتیں کرتا ہے اس قدر قصرت سے کلام کرتا ہے کہ زبان کے مفصدات ہی اگر وہ خود صبح سے لے کے شام تک جو اس نے زبان کو استعمال کیا ہے اس کو گرنا شروع کرے تو ایک پہاڑ لگ جائے گا ایک بیماریوں کا ایک ازدہام ہو جائے گا کہ میں تو صبح سے لے کے شام تک خود کو تباہ و برباد کر دیا اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا عبا ذر اے ابو ذر کیا میں تمہیں ایسی دو باتیں نہ بتاؤں کہ خفیف مؤونتہما ثقیل اجرہما فولذی نفس محمد بیدیہی لم یعطی سقالائن بمثلیہما اے ابو ذر کیا میں تمہیں دو ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ جو ثقیل اجرہما ان کا عجب بہت بھاری ہے اور خفیف مؤونتہما ان کی محنت بہت ہلکی ہے فولذی نفس بیدیہی اور مجھے میری جان کی قسم لم یعطی سقالان بمثلیہما جن اور انس مل کر ایسے آمال نہیں لے گئے آسکتے جیسے یہ دو عمل ہیں کہ اجل یا رسول اللہ اللہ کے نبی ضرور فرمائیے ہمیں چپ رہنا اور اچھے اخلاق چپ رہنا سامنے والے کی بات سننا اس کو توجہ دینا اپنی زبان کو لگام دینا زیادہ خموشی اختیار کرنا دیکھیں آج کے زمانے میں ہسنا بولنا ضروری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کو ایک طرف رکھ دیا جائے جھوڑ بولا جائے اور ایسی ایسی بات کی جائے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جہاں نسبت اللہ کی طرف ہے جہاں نسبت رسول اللہ کی طرف ہے سمجھ لیں جہنم اور جنت کا سودا ہے بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے تو یہ بات تو دیکھیں یہ اتنی بڑی بات ہے جو شخص لوگوں کی آپس کی باتوں میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ باندے گا یہی یہاں پہ بتلانا مطلوب ہے کہ فَقَدْ لَبِثُ فِيْكُمْ عُمُرَ میں نے تمہارے اندر ایک چالیس سال کا عرصہ گزارا ہے ایک بڑی عمر گزاری ہے اور فَلَا تَعْقِلُن تمہیں حقل نہیں ہے میں نے تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا تو کیا میں اللہ کے ساتھ جھوٹ بولوں گا جو تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنی مرضی سے اَن اُبَدْدِلْهُ مِن تِلْقَائِ نَفْسِ کہ میں اس کو تبدیل کر دوں اپنی نفس کی مرضی سے تو جس بندے نے زندگی بھر ایک شیر نہیں کہا وہ ایسا شاعرانہ کلام بنائے گا جس بندے نے زندگی بھر ایک جھوٹ نہیں کہا وہ اللہ پہ اتنا بڑا جھوٹ باندے گا جس نے زندگی بھر کسی انسان کی جان پہ جھوٹ نہیں بولا وہ انسان کے ایمان کے اوپر کیسے جھوٹ بولے گا یہ تو سمجھو اَفْلَتَعْقِلُونَ تمہیں عقل نہیں ہے کہ وہ اچانک سے ایسے کرنا شد کر دے گا ایسا ہونا محال ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا اور وہ تو بہت بڑا ظالم ہوتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندے حالکہ اس نے تو آج تک مخلوق پہ جھوٹ نہیں باندھا خالق پہ جھوٹ باننا تو بہت بڑی بات ہے اَوْ قَذَّبَ بھی آیا تھی کہ اس کی نشانیوں کو جھٹلائے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وہ مجْرِموں کو کامیاب نہیں کرتا اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ میری طرف کیسے جوک در جوک آ رہے ہیں مجرگین یہ چاہتے تھے کہ کوئی بندہ کلمہ اللہ کے نبی کا کلام سنے نہیں چاہے کیسے بھی ہے وہ حج کے آیام میں مختلف راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اپنے کانوں کے اندر وقر ڈال لو اپنے کانوں میں ڈاٹ ڈال لو کوئی رکاوٹ ڈال لو کہ تمہیں براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی نہ دے لیکن تم اتنا ڈر رہے ہو اور اتنی مقبولیت ہے تو انہو لا افلیوح المجرمین مجرموں کو تو کوئی کامیابی نہیں ہوتی آپ تم دیکھ رہے ہو کہ مجھے کامیابی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے اور اس کے ساتھ تمہارا اس کے ساتھ تمہارا ظلم یہ ہوتا ہے کہ تم نمبر ایک تو مجھے الزام دے رہے ہو کہ میں اللہ پہ جھوٹ باروں سب سے بڑے ملزم کلام نازل نہیں کیا سب سے بڑی بات یہ پھر دوسری بات وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہو کس کو پکارتے ہو مَا لَا يَزُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ کہ وہ ان کو کوئی نفع نہیں دیتا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں هَا أُلَا يَشُفَعَعُونَ إِنْدُ اللَّهِ کہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں کُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهِ اب ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو کہ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کہ جس کو وہ آسمان اور زمین میں نہیں جانتا یعنی کہ جو آسمان اور زمین میں ہے یا نہیں تم اس کے بارے میں اللہ کو بتا رہے ہو سبحانہو وہ اس سے پاک ہے وَتَعَالَا مَا يُشِرِقُونَ اور اس کی ذات عالی ہے ان سب چیزوں سے جس کا تم اس سے شریک ٹھیراتے ہو اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق کا فرمائے بنا تقبل میں نہیں